اسلام علیکم ناظرین زلفکار رات آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین دسمبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں سولہ دسمبر انیس سو اکتر پاکستان دو لکت ہوا سازش کیا تھی کون کون سے محرکات تھے ہمارے اپنے اور بیگانے کس کس نے کیا کردار ادا کیا کی ہماری طریقہ وہ حصہ ہے ہماری طریقہ وہ باب ہے جس کو یاد کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سولہ دسمبر میں ایک اور زخم ایڈ ہوا جو اے پی ایس کا حملہ تھا اور دشمن نے اس دن کو منتخب کیا ہمارے زخم مزید تازہ کرنے اور مزید گہرے کرنے کے لیے سولہ دسمبر اکتر کا سانعہ کیوں رونما ہوا بٹو صاحب کا اس میں رول کیا تھا مجیب الرحمن قصہ تک ذمہ دار تھا پاک فوج کی قیادت اس وقت جو جن صاحب کے پاس تھی یا یہ صاحب کے پاس ان کا کیا رول تھا پاکستان کے وہ سربرا بھی تھے فوج کو بھی دیکھ رہے تھے وہ کہاں تک اس کے رسپونسیبل تھے یہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ چیزیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ان کو جان بوجھ کے ضائع کر دیا گیا مجیب اور ایمان کی کچھ ٹیپ تھی کچھ تقریریں تھی کچھ ریٹن خط و خطابت تھی اس کو جان بوجھ کے ضائع کر دیا گیا جس سے یہ ڈائریکشن ملتی تھی کہ مجیب اور رحمان متحدہ پاکستان کے حق میں تھے وہ مشرقی پاکستان کی علایتگی کے لیے بلکہ تیار نہیں تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اکثریتی لیڈر ہے اور پورے پاکستان کے اندر اقتدار ان کو ملنا چاہیے اور اس حوالے سے ان کی کچھ تقریریں بھی ہمیں ملی ہیں ہم جائیں گے کہ اس ویلوگ کے اندر ان کو شامل کریں بلکہ اب حیران ہوں گے کہ ان کی جو اکثر ان کی ویڈیوز جو موجود ہیں مختلف آرکائیوز کے اندر وہ مادر ملت کے ساتھ ہاتھ پانھ کر کھڑے ہوتے تھے ہر جلسوں کے اندر ان کی کمپین کیا کرتے تھے ان کے بہت بڑے فالور تھے اور وہ جب بھی اپنی تقریر کا اختتام کرتے تھے وہ جیئے بنگلہ کے ساتھ ساتھ جیئے پاکستان یعنی پاکستان زندہ باد بنگلہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا کرتے تھے یہ ویڈیوز موجود ہیں یہ ان کی آخری تقریر جب پاکستان علیدہ ہوتا ہے اس سے پہلے کی تقریر اور اس کے درمیان والی تمام تقریروں کے اندر کی مواد یہ کنٹنٹ موجود ہے اصل کہانی کیا ہے یہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان علیدہ کیوں ہوا دو جو بازو تھے ان کو کاٹا کیسے مکتبانی کا رول انڈیا کا رول لیکن اس میں سید حامل صاحب نے کچھ اس ساری سازش کو اپنے انداز میں اور بڑے دو ٹوک انداز میں بیان کیا ہے جس میں وہ وضاعت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بوٹو صاحب کا کردار کیا تھا یعنی بطور وزیر خارجہ پاکستان کے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر کیا سازش تیار کر رہے تھے چیز نمبر کو اچانک پاکستان پر حملہ کیسے ہوا اور وہ جو ڈاکومنٹس تھے انہوں نے چھپا کے رکھے وہ پاکستانی کی عدد کو دخائی نہیں گئے اور اچانک پھر حملہ ہوا اور حملے کے بعد ان کو کیا ٹاسک ملا وہ کیا کرنا چاہتے تھے چلو ہم سید حامل صاحب کے بقول ہی سن لیتے ہیں ان کی گفتگو کو شامل کرتے ہیں جس میں وہی بتائیں گے کہ آخر یہ معاملہ تھا کیا لیکن جو جھوٹ اور دھوکے میں رکھا ایوب خان کو وہ یہ کہ سب میں نے بات کر لی ہے پوری دنیا سے زبانتے ہیں گیرنٹیز ہیں کسی صورت میں بھارت لاہور پہ اس آلکورٹ پہ حملہ نہیں کرے اس سے چار پانچ روز پہلے پاکستانی ہائی کمیشن دیلی نے ٹیلی گرام بھیجا فوراں آفیس کو وہ بھٹو کی ٹیبل پہ رکھا رہا وہ بھٹو نے پڑا ہو اس میں لکھا تھا کہ بھارت 6 ستمبر کو حملہ کرنے جا رہا ہے پاکستان پر کینی یہ امیجن دا ہے اور بھٹو نے وہ ٹیلی گرام ایوب خان کو نہیں دکھایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اچانک حملہ ہو پاکستان شکست کھا جائے زلیل ہو پھر یہ ہنگامہ کرے گا اس کے بعد ایوب خان کے خلاف پھر اپنی سیاست چمکائے گا اللہ نے بازی پلٹ دی اللہ نے کرم فرمایا پاکستان بچ گیا ہمیں نقصان نہیں ہوا تو بھٹو نے منور کیا کہ جا آپ الیکشن کروائیں پاکستان میں وہ یعیہ خان مجبور تھا اس نے الیکشن کروائے مشرقی پاکستان سے زیادہ کرپٹ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی ان ناپاک اور جہنمیوں نے پاکستان کا بیڑا گھرک کیا اور آج یہی سب کچھ شکلیں بدل بدل کے ان کے خاندان اور ان کی جماعت والے پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ نے زیادہ حمد صاحب کی گفتگو سنی سیدہ حمد صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی باتیں کی ہیں اور انہوں نے تو سیدھا سیدھا سارے حالات و واقعات کا رسپونسیبل بھٹو کو قرار دیا ہے اور کہا کہ بنیادی طور پر پاکستان کا جو انقلاب تھا یعنی باستر تریسٹ کے اندر جس طرح پاکستان تیزی سے آگے جارہا تھا انڈسٹری میں پاکستان باستر کے اندر راکڑ بے چکا تھا سپیس کے اندر باستر میں یعنی پاکستان کا کراچی شہر اس وقت اتنا گروہ کر رہا تھا ترقی کر رہا تھا کہ یہ بحث ہوتی تھی کہ آنے والے دس سالوں میں یعنی اسی کی دہائی میں کیا لنڈن بہت آگے ہوگا نیو یارک ہوگا یا کراچی ہوگا سب سے انفلینشل سب سے ڈسپلینڈ اور سب سے طاقتور شہر کون سا ہوگا کراچی کو کمپیریزن کیا جاتا تھا چینی انجینئر آکے کراچی میں بیڈنگ دیکھا کرتے تھے پاکستان کے انڈسٹریز کے مارڈل کو سٹڈی کیا کرتے تھے سعود کوریا کے لوگوں نے آکے عیوب خان سے پورا پانچ سالہ منصوبے کا مارڈل لیا اور پھر جا کے اس کو اپنے امپلیمنٹ کیا یعنی پاکستان تیزی کے ساتھ رکھی کر رہا تھا سہد حمد صاحب بڑے وسوق کے ساتھ اس آرگومنٹ کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک تھیسس پورا ڈیولپ کرتے ہیں ایک نیریٹیو ڈیولپ کرتے ہیں جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ بوٹو صاحب کو تمام جو انڈسٹری تھی جو پاکستان گروہ کر رہا تھا تیزی ساگے کی طرف جارہا تھا وہ انڈسٹری کی تباہی کے لیے بھی منتخب کیا گیا ایک رول دیا گیا ایک رول تو ان کا وزیر خارجہ تھا ایک رول ان کا پرائم منسٹر کے طور پہ تھا ایک رول پاکستان کے خلاف ساری سازش کے حوالے سے تھا اور قطر کی سانے کے حوالے سے تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انڈسٹری تھی جو پاکستان جس میں گروہ کر رہا تھا ساری انڈسٹری کو نیشنلائز کر کے وہ جو بیڑا گرگ کیا گیا یہ زید آمد صاحب کا نیریٹیو ہے کہ وہ بوٹو صاحب کو انتخاب بوٹو صاحب کا انتخاب کیا گیا تھا اس کام کے لیے کہ پاکستان جو گروہ کر رہا ہے اس کو یہاں پہ روک دیا جائے اور پاکستان تیزی سے جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو روکا جائے ساتھی ساتھ ناظرین مجیب اور رحمان صاحب کی کچھ تقریریں ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے شیئر کریں جس میں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مجیب اور رحمان صاحب کیا چاہتے تھے بنیادی طور پہ شیخ زید حامد صاحب اس پہ اتفاق نہیں کرتے کہ مجیب اور رحمان انڈوسنٹ تھے لیکن کچھ اور ایویڈنس ایسی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مجیب اور رحمان پاکستان کی علیتگی کے حق میں نہیں تھے وہ اس وقت گرفتار تھے اور گرفتاری کے دوران جب ان کو اطلاع دی گئی اس کوتر ڈاکا ہو چکا ہے تو اینی شاہد اس وقت یہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگے اور اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن ایک تقریر جس میں وہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ کے لوگ اور مگر بھی پاکستان کے لوگ یہ ہمارے اپنے ہیں ہم ان کو کٹھا رکھیں گے ہم مارشالہ کے ظلم سے بچائیں گے ہم مل کے چلیں گے یعنی مجیب اور رحمان صاحب کی جو تقریریں ہیں اس میں یہ اکس یہ سازش یہ چیز نہیں ملتے جو بنیادی طور پر پریکٹیکلی آگے لا کے قوم کے سامنے لا دی گئی یا تاریخی طور پر جو آج تک ہمیں بتایا جاتا رہا وہ بلکلی اور کہانی بتایا جاتی رہی لیکن فیکٹس کیا ہے یہ آپ سے تھوڑے سے شیئر کرتے ہیں مجیب اور رحمان کی صبح نہیں آپنا جانے دوش کی آمان دے آج کے تیدی آمیں پیسی رہی آخان شایر شایر شنگے دائکہ کرے چھئی آپنا جانے آلا بلو سونا کورے چھئی آمیں پاکشو دو بانگلار رو ہے پاکستانے رو میزو ری پاڑھڑی ل نیتا ہی چاہبے تاکے اونی روط کلنا پونہوی فیبرواری تاری کے آپ نے جاتیو پریشو دے او دی بیشوند دیں آم了 پاکستانے س takim خمکہ گرو بالضبط جانے اپنار آم آدھر بھائی آperنا دیشکے ایکے بارے جہان نامے دون سک کنے دیان جیبوانے آر کنو دین اپنا دے موگ دکھاتے کی ہو بے نا چودی آمرا شานد بونن مابی آم آدھر بھائشکرا کٹہ پری تا ہو لے انتبک کے بھائی موسیقی 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 ناظرین شیخ مجیب اور رحمان صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی تو اگر اس ساری تاریخی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جس کا آج تک سکر ہوتا رہا جس کو تاریخ بنا کر ہمیں بتایا جاتا رہا اور بدقسمتی سے اصل حقائق اس میں شامل نہیں تھے اور جو اصل حقائق قوموں کے اندر اگلی نسلوں تک نہیں پہنچتے یہ نہیں بن جائے جاتے یہ تاریخ کو مسک کر دیا جاتا ہے تو پھر بدقسمتی ایسی قوموں کا مقدر بن جائے کرتی ہے لہٰذا ہماری نئی نسل کو ریسرچ کرنی چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینا چاہیے اور ہمارا بدقسمتی سے حافظہ اتنا کمزور ہے کہ ہم چیزوں کو اس انداز میں نہیں سمجھتے جو فیٹس ہوتے ہیں جو حالات و واقعات پیدا کیے ہوتے ہیں جو تاریخ کیا اصل سبق ہوتا ہے اور اسے سیکھتے بھی نہیں ہیں بدقسمتی ہے تو پاکستان کا چونکہ یہ بہت نازک حصہ ہے تاریخ کا اس حوالے سے گلتی کی گنجائش بالکل نہیں ہے پوری قوم کو صحیح ڈائریکشن سے ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم آگے چل کے اپنی گلتیوں سے سیکھ سکیں اور جو فیٹس ہیں ان کو سامنے رکھے اپنی اگلی منزل کا تائین کر سکیں بہت شکریہ